اب ہم اپنے فارم کے اندر جو اٹریبیوٹس ہوتے نا اس کو ڈسس کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیگ ہوتا ہے ٹیگ کے آگے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسس کریں گے کہ فارم کے کون کون سے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں آج کے جو اٹریبیوٹ ہے وہ ایکشن کے بارے میں ہم ڈسس کریں گے کہ یہ ایکشن اٹریبیوٹ کیا کرتا ہے فارم میں پریشان نہیں ہونا جتنا سمجھ آرہا ہے خوش ہو جائیں جتنا نہیں آرہا چھوڑ دیں پریکٹس کرتے جائیں آپ خود بخود ایکسپیرینس ڈویلپر بن جائیں گے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہمارے چینل کا نام ہے پرگرامنگ ویڈ ادنان نئی سبسکرائب کیا فوراں سے کریں آپ کو پیسے بنانے میں ڈولر چھاپنے میں مدد کرے گا بیپس ایڈویلمنٹ کے نام سے یہ پلیلسٹ ہے پوری کو دیکھیں بار بار دیکھیں ساتھ ساتھ پریکٹس کریں بہت جلد آپ ڈویلپر بن جائیں گے ابھی ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بیسیکلی ہمارا فارمز کے بارے میں جو ہم فارم ہوتے ہیں یہ فارم کا پرپس ہوتا ہے ڈیٹے کو سبمیٹ کرنا ڈیٹے کو ریٹیو کرنا اور ڈیٹے کو سبمیٹ کرنا کہاں سے سرور سے کہاں سے سرور سے سرور کیا ہوتا ہے جہاں پر ہماری ویبسیٹ پڑی ہے جہاں پر ہمارا ڈیٹا پڑا ہے فرنٹ انڈ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ اور میں کسی ویبسیٹ پر جا کے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ وہ فرنٹ انڈ ہوتا ہے اب فارم کیا کرتا ہے دو کام کرتا ہے جہاں تو یہ ڈیٹے کو گیٹ کرتے ہیں یا یہ گیٹے کو پوست کرتے ہیں یا تو انفرمیشن کو ریٹیو کرتا ہے کھیچتا ہے یا ہماری یوزر کی طرح سے انفرمیشن بیجتا ہے کہاں پہ بیجتا ہے سرور کے اوپر سرور کی لینگویج کونسی ہے وہ بیکن لینگویج ہے وہ ہم نے ابھی نہیں سیکھنی وہ ہم بعد میں سیکھیں گے ابھی ہم کس پہ بات کریں ایسٹی ایمل کے اندر بات کریں تو سرور کے دو ہی میتھڈ ہوتے ہیں یا تو وہ گیٹ کرتا ہے یا وہ پوست کرتا ہے تو گیٹ کرے گا یا پوست کرے گا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پوست کر دو پوست کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹا بیج رہے ہیں یہ اس طرح کا فارم ہے جس میں ہم ڈیٹا بیجیں اب ڈیٹا کو بیجنے کے لیے ایک ٹیگ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انپوڈ کا انپوڈ کا ٹیگ کا جو بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے اس کی ٹائپ وہ ٹیکس ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں بٹن بھی کر سکتے ہیں ایمل بھی کر سکتے ہیں پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں جیسی ٹائپ آپ کریں گے ویسا وہ دکھانا شروع کرے گا فائل کریں گے تو فائل وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا ابھی ہم اس کی ٹائپ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ ٹیکس کی یہ ٹیکس کی ہم کرتے ہیں تو یہ ایک نورمل تھا فارم آ گیا لیکن فارم کے نیچے ہم نے بتایا نا ڈیٹے کو بیجنے کے لیے کسی بٹن کو دبانا پڑے گا بٹن کو دبانے کے لیے ہمیں ایک بٹن دینا پڑے گا بٹن دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ٹائپ دینی پڑے گی ہم کہیں گے اس کو سبمیٹ کرو سبمیٹ جب کریں گے پھر ہی وہ کلک کریں گے سبمیٹ پہ تو پھر ہی وہ جا کے کام کرے گا اب میں کنٹرول ایف فائیو کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ چیز آئے گی اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فارم آگے اور یہ فارم کے آگے ایک یہ ٹیکس بوکس ہے اس کے اوپر سبمیٹ ہو رہا ہے جیسے ہی دیکھیں میں سبمیٹ کر رہا ہوں یہ اوپر آپ نوٹس کریں کہ یہ جو ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ پریس ہو رہا ہے ابھی ہم نے ادھر ایک ٹیک کو ایکسٹر دے دیا ہے جس کے ویسے وہ ایک ایکسٹر چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے یہ آ رہا ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور کنٹرول ایف فائیو کرتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پر بلکل ٹھیک آ رہا ہے فارم آ رہا ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس بوک آ رہا ہے اور جیسے میں اس پر سممیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہیل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک فارم بن گیا ایک نورمل سا سادہ سا فارم بن گیا اب ہم اس فارم کو کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم اس کو منپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب جو فارم ہوتا ہے نا اب ایک فارم ہے اس کے اوپر ہم نے میتھرڈ تو بنا دیا لیکن اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کرے کیا سممیٹ پر کیا کرے نورملی کیونکہ سممیٹ پر جو کرے کے کنا ہوتا ہے وہ ادھر ایک کنٹرولر لگا ہوتا ہے اس پہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ فلانہ کنٹرولر کیا ہوتا ہے یہ وہ ایکشن آئیٹم ہوتا ہے یا وہ میتھرد ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے بیک ڈ کا یہاں پہ ہم نے اپنی جو بیک ڈ کا جو سرور ہے جو سرور کا جو بیکن لینگویج کا کوڈ ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ اس ایکشن پہ جا کے یہ ہٹ کرتے اب ہم نے کیونکہ ابھی بیکنڈ لینگویج سکھی نہیں ہوئی اس وجہ سے ہم ایکشن کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی یعنی اس طرح سے بتانی پائیں گے کیونکہ مجھے پہلے سکھانی پڑے گی آپ کو بیکنڈ لینگویج کہ یہ بیکنڈ لینگویج پہ جا کے آپ ہٹ کرو جیسے ہی میں پوس کا پٹن دباؤں اگر مثال کے طور پہ میں نے ادھر جا کے ابھی ایکشن کے اندر وہ لکھا ہوتا وہ کوڈ جہاں پہ بیکنڈ کا جو ایکشن آئیٹم ہے یا میتھرڈ ہے یا فنکشن ہے جو میں ایکشن کے اندر وہ فنکشن میں نے لکھا ہوتا وہ ایکشن آئیٹم میں نے لکھا ہوتا تو جیسے ہی میں ادھر کچھ بھی لکھ کے میں ادھر سمیٹ دباؤتا نا تو یہ اس کے پاس چلے جاتا یہ اس انپوٹ کو لے کے اتھ چیز کے پاس چلے جاتا ابھی کیونکہ ہم نے بیکنڈ لینگویج سکھی نہیں تو ابھی ہمارے لئے اتنا کافی ہے ابھی میں فی الحال ایکشن میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں پوسٹ دباؤں تو آپ ایک کام کرو یہ گوگل کی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ تو میں ایکشن میں گوگل کی ویب سائٹ دے دیتا ہوں کہ آپ ادھر چلے جاؤ اب میں کنٹرول ایف فائیف کرتا ہوں اب جیسے ہی میں نے ادھر ادنان لکھا ہے اور میں سبمیٹ دباتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ سیدھا گوگل کی ویب سائٹ پہ چلا گیا لیکن وہ گوگل کی ویب سائٹ پہ تو لے گیا لیکن اس نے کہا کہ جو پوسٹ ڈکویسٹ آپ نے بیجی ہے یہ نہیں چلے گی ادھر یہ این اپروپریئٹ ہے کیونکہ گوگل اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا اس رکویسٹ کو مانتا نہیں ہے لیکن اگر گوگل اس رکویسٹ کو مان رہا ہوتا تو وہ ڈیٹا اس کے پاس پوسٹ ہو رہا ہوتا یہ میں نے صرف ایک ایک ایکزمپل کے لیے بتایا ہے آپ کو کہ یہ ایکشن جا کے کام کیا کر رہا ہے اسی طرح جیسے یہ سمیٹ دبانے پہ گوگل کی ویب سائٹ پہ گیا ہے یہ دیکھیں اوپر گوگل لکھا رہا اور کیونکہ گوگل اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا کوئی کوڈ نہیں لکھا ہوا جیسے ہی ہم نے دبانے پہ یہ گوگل کی ویب سائٹ پہ چلا گیا نا پوسٹ کرنے پہ کیونکہ ہم نے ایکشن میں پوسٹ دیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں نا ایکشن میں ہم نے پوسٹ دیا تھا جیسے گوگل کی ویب سائٹ پہ چلا گیا اسی طرح اگر ہم نے کوئی بیک اینڈ پر سرور کے اوپر کوئی کوڈ لکھا ہوتا اور ادھر ایکشن میں اس کا لنک دیا ہوتا تو یہ سیدھا اس ایکشن آئٹم پر جا کے ہٹ ہونا تھا اس فارم نے اور ساتھ ست کیا ہٹ ہونا تھا ساتھ اس نے ہی وہ ڈیٹا لے کے جانا تھا جو ہم نے انپوٹ کے بٹن کے اندر وہ ڈیٹا دیا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم ادھر چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم ایک ڈیٹا دے رہے ہیں جیسے میں نے یہ دبانا تھا تو اس نے وہ ڈیٹا ساتھ لے کے جانا تھا اور جا کے اس نے ادھر ہٹ کرنا تھا اس ایکشن آئٹم پر تو یہ ہوتا ہے فارم کا ایکشن سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں کوئی کامیٹو ضرورت آئے گا تینکیو سو مچ